بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیسے پنجاب کے میٹیکل کالجز جو ہوتے ہیں جو پاکستان کا ایک بڑا ترین ہاسپیٹل اور مطلب کہ کافی اچھا ہاسپیٹل مانا جاتا ہے تو اس کی یہ ایک بڑی خاص بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ لوگ پیمز ہاؤسپیٹل کے اندر پریکٹس کر سکے گے اس کے علاوہ اس کا ایک نیا ہاؤسپیٹل بھی ہے فیڈل جنرل ہاؤسپیٹل ایٹ این آئی ایچ ٹھیک ہے تو یہ بھی میڈیکل کالیج ہے یہ بھی ایک ہاؤسپیٹل ہے اس کا اگر ہم لوگ ٹوٹل ایم بی بیس کی سیٹس اور اگر سیٹ دیسٹروبیشن کے بات کی تو تقریباً یہ ہنڈرڈ ایم بی بیس کی سیٹس بھی آفر کرتے ہیں اس حال اور فیفٹی بی بی ایس کی سیٹس بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم لوگ سیٹ دیسٹروبیشن کی بات کی جائے تو اس میں کافی فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں تمام پورے پاکستان کے سٹورن جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں کم سیٹس ہوتی ہیں لیکن پورے پاکستان کے سٹورن سے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس میں صرف اور صرف ویجورٹی پنجاب کے سٹورنٹس اپلائے کرتے ہیں کیم ویو میں جو ہے وہ صرف کے پی کے سٹورنٹس اپلائے کرتے ہیں سندھ میں سندھ والے سٹورنٹس اپلائے کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ پورے پاکستان کی رپریزنٹیشن ہوتی ہے مطلب اوپن میرٹ کی بھی سیٹس ہوتی اسی طرح پنجاب کے سٹورنٹس بھی اپلائے کر سکتے ہیں سندھ کی جو ہے رولر اربن اور کے پی کے اور بلوچستان فاتہ ازاد کشمیل کلکل پلتستان اسلامباد فیڈل گورنمنٹ ایمپلائیز ڈیسابل کوٹا تو اس میں بہت زیادہ سیڈز ہوتی ہے اور سٹوڈنٹ پورا پاکستان سے جو ہے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اگر بی ڈی ایس کی بات کیجئے تو بی ڈی ایس کے اندر بھی سیم ہوتا ہے کہ مطلب کہ سیڈز کم ہوتی ہے لیکن پورا پاکستان سے جو ہے وہ سٹوڈنٹس اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر اس کا میریٹ فرمولا کے بتا چلے جو اس سال مطلب کہ جو بنا تھا ٹھیک ہے ہر سال اپنا ہوتا ہے پی ایم سی کا اور اگلے سال اگر پی ایم ڈی سی آ جاتی ہے تو دیفنیٹلی ان کا میریٹ فرمولا ڈیفرنٹ ہوگا اور یہ آپ لوگ کلکلیٹ بھی کر سکتے ہیں ہماری ویب سیٹ پاکلالنگسپورٹ کم کے ویب سیٹ پہ جا گئے تو اس میں جو ہے 50% آپ کے ایم ڈی کیٹ 40% آپ کے فسی اور 10% آپ کے میٹرک کے مارکس کاؤنٹ ہوتے ہیں ایلیجیبلیٹی کرائیٹیریہ کے بعد بزائے چلے تو آپ کے 60% آپ کے فسی میں پری میڈیکل میں آپ کے مارکس ہو اور ایم ڈی کیٹ میں آپ کے 55% ہونے چاہیے ایم بی بی اس کے لیے اور 45% ہونے چاہیے بی ڈی ایس کے لیے اور یہ بھی 2022 کے لیے ہی اپٹی کیابل ہے 2023 کا دیفنیٹلی کوئی فرق بھی ہو سکتا ہے اگر فیز سٹرکچری کے حوالے سے پتا چلے تو فیز سٹرکچریز کا مطلب کہ اوورال کافی اچھا ہے جیسے گورنمنٹ سیکٹرز میں ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اگر پہلے سال کی فیز دیکھیں تو تقریباً آپ لوگ جو ہے اگر آپ لوگ ہوسٹل اویل نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ لوگ ہوسٹل اویل نہیں کرتے تو آپ کو تقریباً جو 40,000 35,000 اتنا آپ کو پی کرنا ہوتا کیونکہ اس میں ریجیسٹریشن اور مطلب کہ سیکیورٹی فی آپ لوگ تمام پی کرنی ہوتی ہے تو اس لیے 45 تک بھی آپ کو پی کرنا ہوسکتا ہے اگر تو آپ لوگ ہوسٹل بھی اویل کرتے تو دیفنیٹلی وہ پھر آپ کو ہوسٹل کے بھی چارجز دینے ہوتے ہیں اور وہ پھر 70,000-80,000 روپیز آپ کو ایک سال کا پی کرنا ہوتا ہے پہلے سال کے لیے اور پھر باقی سالوں کے لیے اگر آپ لوگ ہوسٹل نہیں لیتے تو وہ تو آپ کا 30,000 ہی تک رہتا ہے لیکن اگر آپ ہوسٹل بھی اگزیم ہوتا ہے جولائے گرس میں ٹھیک ہے اسی طرح آپ کا جو ہے وہ سپٹمبر اکتوبر میں جو ہے آپ کی سٹار ایڈمیشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں میریٹ لسٹ ہے نومبر دسمبر میں لگ جاتی ہے اور کلاسے جو ہے وہ فیبرری مارس سے جو ہے وہ آپ لوگوں کی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اس سال ایڈمیشنز اوپن ہوئے تھے شہیز وکاللی بھوٹا میڈیکل یونیورسٹی کے اندر تو آپ لوگ کمپلیٹ جو انفارمیشن وہ یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم لوگ اس سال کی میریٹ لسٹ کے حوالے سے بتا چلے تو اس سال جو ہے میریٹ لسٹ لگنے لگ چکی ہے اور سٹوڈنز کا جن کا ایڈمیشن ہو رہا ہے یا جن کا سلیکشن ہو چکی ہے ان کی بھی میریٹ لسٹ یہاں پر پروائیڈڈ ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم لوگ بات کریں ان کے کلوزنگ میریٹس کی بات ٹھیک ہے تو کلوزنگ میریٹس ان کے ہمیشہ ہر سال زیادہ ہوتے ہیں اگر پچھلے سال کی بات کی جائے جو کہ ان کی فائنل سیلیکشن لسٹ بنی تھی اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپن میریٹ میں نائنٹی فور پون نائنٹ پر کلوز ہوا تھا اسلامباد میں نائنٹی ون پون فور پنجاب میں نائنٹی تھری پون فور تو مطلب کہ اس میں جو میریٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہائے ہوتے ہیں اور اس سال اگر پہلی میریٹس کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ ہے کیونکہ جو اوپن میریٹ کے اندر نائنٹی سیون پونٹ زیرو ایٹ پر کلوز ہوا ہے اور مطلب کہ یہ اس سے زیادہ مطلب کہ اگر بات کی جائے تو یہ باقی تمام میڈیکل کالیجز میں اس کا میریٹ جو ہے سب سے زیادہ ہی ابھی تک مانا جا رہا ہے لیکن دیفینیٹلی ویڈ ٹائم جیسے اس میں سیکنڈ میریٹلیس لگتی ہے تھرڈ میریٹلیس لگتی ہے تو آپ کے کلوزنگ میریٹ جو ہے وہ ایز ریسپیکٹیو لیو جو ہے وہ کم ہوتے جاتے اور بی ڈی ایس کے بھی اس کا بہت ہائے ہوتے کیونکہ بی ڈی ایس کی سیرز بھی کم ہوتی ہے تو اس ویسے اس کا بی ڈی ایس کی کلوزنگ میریٹس بھی بہت ہائے ہوتے ہیں یہی ایف ایم ڈی سی کے حوالے سے کمپلیٹ انفارمیشن تھی امید ہے کہ آپ کو یہ جو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہے مزید اگر کوئی بھی آپ لوگ اور میڈیکل کالیج کے حوالے سے انفارمیشن چاہتے ہیں تو ہمیں نیچے میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے حوالے سے کوئی اور انفارمیشن ہے تو وہ بھی آپ لوگ کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں thank you so much اللہ حافظ